یہ سوچ رہا ہوں کہ وطن کیسے بچے گا مفہوم وطن زیر و زبر دیکھ رہا ہوں چاروں طرف ایک حشر بپا دیکھ رہا ہوں یارب تیرے ہوتے ویے میں کیا دیکھ رہا ہوں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ پاکستان میں خلافت کا نظام آئے گا کیسے اس کے سٹیپس کیا ہوں گے ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گا اللہ ہو عالم لیکن میری سمجھ میں جو بات آئی ہے لگتا ایسے ہے کہ اب اس قوم کو ہم سب اس میں شامل ہیں میں کوئی کس لوگوں کو الگ نہیں کر رہا خود سے یا اللہ معاف کرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اللہ معاف کرے ہم ان سے بہتر ہیں یا کسی سے اللہ معاف کرے ہم سب اس میں شامل ہیں اگر ہم نہیں سمجھیں تو اللہ کی طرف سے مار پڑنے والی ہے جب مار پڑے گی تو پاکستان کے حالات اس قدر خراب ہو سکتے ہیں کہ دنیا یہ سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں پاکستان بچے گا بھی اور ان حالات میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تو ہم شور مچا رہے ہیں کسی کو پروائی نہیں بھر ٹھیک ہے کھانا مل رہا ہے نا روٹی مل رہی ہے نا روز جاپ کو جاتے ہیں نا ٹی وی گھر میں آ رہا ہے نا بجلی چل رہی ہے نا پانی آ رہا ہے گیس ہے ٹھیک ہے پٹرول چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا مہنگا سے ملتا تو ہے چینی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے سب کچھ مل رہا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی پھر جب مار پڑے گی نا دیوار سے لگائے جائیں گے اللہ معاف کرے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے پھر اس قوم کو ریلائز ہونا ہے کہ اوہ یہ جو بول رہا تھا نا یہ شاید ٹھیک صحیح کہہ رہا تھا میں نہیں زور دے رہا کہ مجھے بلیف کریں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ سے ضرور مانگیں کہ یہ حق ہے یا نہیں تو پھر جب مار پڑتی ہے پھر لوگ ریلائز کرتے ہیں کہ ذرا غور تو کریں اس کی بات پر کیا کیا رہا تھا پھر لوگ ریلائز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیج آ چکا تھا اللہ کے بندے اپنے پیغام پہنچا رہے تھے اور اللہ کی طرف سے جو میسیج آ رہا ہے ریمز کی فارم میں تو کچھ لوگ واپسی پر کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف نے قاسم کے خوابوں پر یقین کیا ہوتا اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے اسی اثناء میں لاہور کا بڑا حصہ تباہ ہو جاتا ہے اور جس طرح میں پہلے اپنی کچھ ویڈیوز میں کہا چکا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندے کو بھیجا ہے محمد قاسم جن کا نام ہے وہ یقیناً واللہ والم میری سمجھ کے مطابق مستقبل میں امام المہدی ہو سکتے ہیں ان کی بات کے اوپر پھر غور کرنے لگیں گے لوگ پھر لوگ ریالائز کریں گے کہ اچھا ان کا جو میسج تھا وہ صحیح تھا اور جب لوگ ان کی باتوں پر غور کریں گے سمجھنے لگیں گے اور اس میسج کو ایکسیپٹ کرنے لگیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی گی اور پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو گائیٹ کرے گا کہ اسی ملک میں اسلامیک نظام کیسے بناو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے گا کہ وہ اس ملکی لیڈرشپ سنبھالیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے بندے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا اور پھر وہ یہاں پر اسلامی نظام اور اسلامی خلافت قائم کریں گے اور میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یہ محمد قاسم کی ریمز کی گائیڈنس میں ہوگا اور پھر وہ جو پورا سسٹم اف گمہ بنے گا اس کے اندر وہ لوگ ہوں گے کہ پاکستان سے محبت کرتے ہوں گے مخلص ہوں گے اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے اور ان کا مقصد اور مدہ صرف اللہ تعالیٰ کی نطاعت اور اللہ تعالیٰ کے خوشنو لیے گا نہ کہ کوئی جاتی مقصد اور ان کے لیے یہ دیکھیں اسلام کا اصول یہ ہے کہ مامنے والوں کو عوضہ نہیں دیا جاتا آزال صلی اللہ کے پاس دو دو لوگ آئے اور انہوں نے آئے کچھ آزال صلی اللہ علیہ وسلم سے عوضہ یا ذمہ داری مانگی تو آزال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مانگنے والوں کو عوضہ نہیں دیا کرتے آوکمہ خوال پھر اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے آزال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم طلب کروگے عوضے کو تو حوالے کر دیا جاؤگے لیکن اگر تم طلب نہ کرو اور وہ تمہارے سپورٹ کر دیا جائے تو مدد کیا جاؤگے تو وہ وہ لوگ ہوں گے جو عوضے کو طلب نہیں کرتے ہوں گے اس سے بچتے ہوں گے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوں گے اس سے خود کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوں گے لیکن ان کے اوپر وہ جمدارے ڈال دی جائے گی اور کیونکہ وہ طلب نہیں کرتے ہوں گے ان کے خواہش نہیں ہوگی وہ حکومت نہیں چاہتے ہوں گے لہٰذا ان کی صدیز کے مطابق اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ان کی مدد کی جائے گی اور پھر اللہ کام سنبھالے گا انسان تو کوئی کام چلا نہیں سکتا پھر اللہ کام سنبھالے گا پھر حکومت بھی چلے گی پھر نظام بھی چلے گا پھر کرزہ بھی اترے گا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اللہ تعالیٰ انسانوں کے پاکستانیوں کے ذہنوں کو کھول دے گا ان کے ایمان کو بڑھا دے گا